اسلام علیکم امبلر ریجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرحمن میں اس ٹائم پہ ریحان صاحب کے ساتھ موجود ہوں جو ٹائم کنسلٹنٹ کے برانچ مینجر بھی ہیں جو سوڈنٹ باہر تعلیم حاصل کرنا کے لئے جانا چاہتے ہیں جن کو بیرون ممالک تعلیم حاصل کرنے کے شوق ہے اب وہ کسی بھی ملک بعد آسانی طریقے سے جا سکتے ہیں اس کا کیا پروسس ہے کیا طریقہ کار ہے اور کیا اس کے مرائل ہیں اس بارے میں ہمیں ریحان صاحب بتائیں گے تو ریحان صاحب بہت شکریہ آپ کا میں وقت دینے کے لئے ریحان صاحب یہ بتائیں کہ جیسے ایک سٹوڈنٹ ہے اور وہ آفٹر میٹرک کسی آہ بیرون ممالک میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا اس کا سامنا کرنا پڑتے ہیں آفٹر میٹرک آہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ سٹارٹنگ میں انیشلی تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہوتا ہے اس کسی بھی کنٹری میں جانے کے لیے میٹرک کے بعد لیکن یہ ہے کہ کچھ یوکے میں کچھ یونیورسٹیز ہیں جو کہ آپ کو میٹرک کے بعد فاؤنڈیشن یئر میں لے لیتی ہیں تو اسٹوڈنٹ یہ کرتے ہیں کہ ایک سال کا فاؤنڈیشن کر کے اس کے بعد اپنا بیچرز وغیرہ پروسیڈ کر لیتے ہیں ہاں اگر یہ ہے کہ سٹوڈنٹ پاکستان میں کرتا ہے میٹرک کے بعد دو سال وہ اپنے لگاتا ہے اس میں ایف ایسی میں یا انٹر وغیرہ کرنے میں تو دو سال یہ لگتے ہیں پھر چار سال کا بیچرز ہوتا ہے تو باہر کی کنٹریز میں جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے یا یوکے میں کہ ایک سال کا اس نے فاؤنڈیشن پڑا ایک سال کا فاؤنڈیشن کرنے کے بعد تین سال کا بیچرز تو جو کام چھ سال میں پورا ہو رہا تھا ماسٹرز کا تو وہ وہاں پہ اس کا چار سال میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ ایک مطلب ایک تو ٹائم بچ جاتا ہے سٹوڈنٹ کا اور دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل ایکسپوئیر وہ اچھی انیورسٹی میں پڑھ لیتے ہیں نیان صاحب دوسری بات یہ کہ ایک میٹرک سٹوڈنٹ کا جو لیول سٹوڈنٹ کا ہو اس کو کم اس کم کتنا بجٹ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ یوکے کی انیورسٹی میں جا کے آگے اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہیں بجٹ ہر کنٹری کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن یوکے میں یہ ہے کہ انیشیلی تقریباً اگر آپ کے پاس بیس پچھس لاکھ تک کا بجٹ ہے تو آپ میٹرک کے بعد اپنی ایڈوکیشن جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتے ہو یوکے میں اور اگر یہی پروسیس ہم بولیں کہ انٹر کے بعد کوئی سٹوڈنٹ جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی بجٹ میں آہ فرق آتا ہے یا وہ ہی بجٹ رہتا ہے آہ آل موسٹ سیم ہی رہتا ہے لیکن اگر کنٹری وہ چینج کر رہے تو کنٹری ٹو کنٹری بجٹ چینج ہوتا رہتا ہے آسٹریلیا کا بجٹ ڈیفرنٹ ہے کینیڈا کے لیے ڈیفرنٹ بجٹ ہے یو ایس کے لیے ڈیفرنٹ بجٹ ہے تو وہ ہر بجٹ جو سٹوڈنٹ کی کنٹری پریفرنس ہوتی ہے اسی کے اکارڈنگ ہم سٹوڈنٹ کو حالات ہیں ٹھیک ہے سب سے کم کنٹری جہاں پہ جانے کے اخلاجات کم ہو وہ آپ لوگ کون سے پریفر کرتے ہیں سٹوڈنٹ دیکھیں کنٹریز اگر ایک سٹوڈنٹ یورپ کو پروسیڈ کر رہے ٹھیک ہے یورپ میں وہ کوئی کنٹری لے لیتے ہیں اٹلی کو اٹلی میں ایکسپنسز کا آتا ہے چار سے پانچ لاکھ کا چار پانچ لاکھ میں اگر وہ اٹلی کو پروسیڈ کرنا چاہ رہے تو اٹلی پروسیڈ کر سکتا ہے اس میں مسئلہ نہیں ہے ہر کنٹری کے لیے بجٹ کے اکارڈنگ جو آپشنز ہوتی ہیں وہ آبیلیبل ہیں ملتبہ اگر سٹوڈنٹ جدھر بھی جانا چاہے اگر ایک سٹوڈنٹ کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور ہر ایک کا جو ہے وہ فائنینشل پیکراؤنڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اسی کے اکارڈنگ اس کو کنٹری سیجیسٹ کرتے ہیں جب بھی وہ ہمارے پاس آتے ہیں برانچ میں کسی بھی ٹائمز کنسلٹنٹ کی تو وہاں پہ پر کانسلرز جو آبیلیبل ہوتے ہیں جو سٹوڈنٹ کی کانسلنگ کرتے ہیں اس کے ساتھ کنٹری سیلیکٹ کروانے میں اس کا اپلیکیشن پروسیس ٹل ویزا جو ہے وہ ہماری جو ٹیم ہے وہ ان کو اپنی سرویسز جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے آپ لوگوں کی سرویسز جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہیں تو آپ لوگ جو سٹوڈنٹ سے کتنا معافضہ لیتے ہیں آہ موسٹی جو ہے ہم سٹوڈنٹ سے معافضہ آہ زیادہ تر کنٹریز کے لیے ہم چارج نہیں کرتے جو انگلیش کنٹریز ہیں اس کی یہ ریزن ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ انٹچ ہیں تو ہمارے پاس جو بھی سٹوڈنٹ آتا ہے ہم اس کو فری آف کاؤسٹ اپنی سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں اس کی اپلیکیشن سے لے کے ٹل ویزا تک ہماری جو سرویسز ہوتی ہیں اس کے لیے کوئی چارجز نہیں ہوتے مطلب کہ آپ لوگ فری آف کاؤسٹ یونیورسٹیز آپ کے ساتھ آٹیسٹ ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم سٹوڈنٹ سے چارج نہیں کرتے تو کتنے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ کوئی آپ کے آئیڈیا کی مطابق ایک سال میں کتنے سٹوڈنٹس باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں کچھ اس بارے میں آپ کو آئیڈیا ہوگا آل موسٹ ابھی تو ریسنٹلی جو ریپورٹس آئی تھی جو ہماری اس میں تو اس کے اکورڈنگ پاکستان سے جو لاسٹ یئر قریباً کوئی چھے سے ساتھ دو لاکھ جو سٹوڈنٹ ہے وہ پاکستانی انٹرنیشنل گیا ہے پاکستانی سٹوڈنٹ جا کے وہ ڈیفرنٹ جو فورن کنٹریز ہیں وہاں کے یونیورسٹیز میں انہوں نے ایڈمیشن وغیرہ لے کے وہاں پہ گئے ہیں یہ تو جو ریپورٹ نہیں ہے یہ ہماری ریپورٹ نہیں ہے یہ تو آپ کی ہماری پاکستان کی جو انٹرنیشنل سٹیٹس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اتنا سٹوڈنٹ پاکستان سے گیا ہے بچہ ریان بھی جیسے کہ ہے ابھی بیرون ملک جو ممالک ہیں تمام آپ نے بتایا جانا تو ہر جگہ آسان ہے لیکن آپ جو ہیں زیادہ در کون کون سے جو کنٹریز ہیں ان کو پریفر کرتے ہیں ہماری تو پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ اگر سٹوڈنٹ پاکستان سے جا رہا ہے تو اس کو اویسی بات ہے وہ اچھا فیوچر دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم ان کو انگلیش کنٹریز کے پریفرنس اگر سٹوڈنٹ خود بھی پریفر کر رہے اور ہم بھی ہماری بھی سیجیشن ہی ہوتی ہے کہ وہ یو ایس کینیڈا آسٹریلیا یو کے ان کنٹریز میں یہ کہ ایک تو انگلیش کنٹریز ہیں ایکسپوئیر ہیں فردر ان کو پی آر بغیرہ سیٹلمنٹ جو سٹوڈنٹ کی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان وہ چیزیں بھی وہ ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ گین کر سکتے ہیں اور ریان بھی تھوڑا یہ بتائیں کہ آپ لوگ جو پروسیس ہے آپ لوگ کا مطبکہ جو کوئی سٹوڈنٹ آپ کے پاس آتا ہے آپ لوگ اس کو کس طرح گائیڈ کرتے ہیں کون کون سے سٹریڈی جیز ہیں اس بارے میں بھی تھوڑا بتائیے ہمارا گائیڈ کرنے کا پروسیس ہی ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ آ گیا ہمارے پاس سٹوڈنٹ آیا اس نے میٹنگ کی ٹھیک ہے کانسلر کے ساتھ جو اپنی سٹوڈنٹ نے اپنی پریفرنس بتائی کہ میرے یہ کنٹری ہے میں اس کنٹری کے لیے پروسیڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو پھر اس کو ان کے سارا بجٹ انٹیکس فردر جو سٹیپس ہوتے ہیں وہ ہماری کانسلر اس کو گائیڈ کرتے ہیں گائیڈنگ اس کے بعد پھر فردر جب دوبارہ وہ اپنے ڈاکیمنٹس بغیرہ کے ساتھ پرانچ وزٹ کرتا ہے تو اس کے پھر اپلیکیشن اس کے ڈاکیمنٹس لے کے ان کی اپلیکیشن پروسیڈ کروائی جاتی ہیں یونیورسٹیز میں یونیورسٹیز سے پھر آفر بغیرہ آنے کے بعد یونیورسٹیز سے آفر جب آگے آفر آنے کے بعد جو فردر آگے فی پیمنٹ کا پروسس ہوتا ہے وہ سٹوڈنٹسے ہم اس کے ساتھ ہو کے کرواتے ہیں پھر انڈ پہ جو فائنل پروسس ہوتا ہے ویزا کا وہ بھی ہماری ٹیم ہے پروپر ہماری ٹیم اس کو ویزا کے لیے کمپلیٹلی اسسٹ کر دیا اور ان کا پورا ویزا فائل کرنا وہ ہمارے تھرو ہی ہوتا ہے تو مطلب اے ٹوز ہی سارا پروسس ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں مطلب سٹوڈنٹ کو کسی قسم کی وہ مسئلہ نہیں آتا آپ لوگوں کو ایک سٹوڈنٹ سے جو باہر جانا چاہتا ہے اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس شاہی ہوتی ہیں ہمیں جو ریکوائرمنٹس صرف اس کے ڈاکیمنٹس ہوتے ہیں اب ڈاکیمنٹس میں اس کے جو ڈاکیمنٹس ہوں گے اکیڈیمک ڈاکیمنٹس ہوں گے اس کا پاسپورٹ سی وی بغیرہ جسٹ ہم نے سکینڈ فارم میں ہمیں ڈاکیمنٹ ہم نے ایسا نہیں کہہ دے کہ سٹوڈنٹ کو کہ اپنے اوریجنل ڈاکیمنٹس لے کے آئے اور وہ آگے ہمارے پاس سبمیٹ کروا دے نہیں جسٹوڈ سکینڈ ڈاکیمنٹس ہمیں دینے اور اس کے بعد پھر فردر اس کا پروسیس جو ہے سٹارٹ ہو جاتا ہے مطلب کہ وہ آپ کو سوفٹ کاپی میں یو ایس بی میں دے اور آپ لوگ پروسیس کر لیتے ہیں بلکل اسی طرح ہے بہت شکریہ ریان صاحب آپ کا جیسے کہ ہم لوگوں نے ٹائمز کنسلٹنٹ کے برانچ مینجر ریان صاحب سے گفت ہو گی انہوں نے بتایا کہ سٹوڈنٹس کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہے کون کون سے کنٹریز کو پریفر کرتے ہیں اور کہاں جانا آسان ہے اور کم سے کم بجٹ میں بھی آپ اٹلی جا سکتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا پہ اسی کے ساتھ اپنے مزبان کو اجازت دیجئے گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ آنے کے بارے